بچوں کی تربیت کی جائے تو اکثر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ بھی سمجھایا جائے تو اکثر ایک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی عمر بہت کم ہے بہت چھوٹی عمر کا ہے وقت آئے گا تو پھر اس کی تربیت کریں گے ہرچند کہ یہ تعلیم نہ ہی ماہرین نفسیات کی ہے نہ ہی چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کی ہے اور نہ ہی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ ہی خلاقِ قائنات نے قرآن کریم میں رشاہت فرمایا ہے یاد رکھیں محترم حیبہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو کہہ کر کچھ نہیں بنا سکتے آپ اپنے بچے کو کہیں تو سگرٹ پینا چھوڑ دیں تو یہ کہنے سے بچہ کبھی نہیں روکے گا تمام ماہرین نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے مربی بننا چاہتے ہیں تو کہنے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے بن کر دکھائیں جب آپ بن کر دکھائیں گے تو بچہ وہ تعلیمات حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا دیکھیں آپ ایک فرنٹ روم میں بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک مووی دیکھ رہے ہیں آپ کا بچہ کمرے میں آتا ہے کوئی ایسا سین آ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھیں ہج کے چاہت محسوس کرتے ہیں آپ بچے سے فوراں کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ کی یہ عمر نہیں اب اس میں ہم کیا تحصر دے رہے ہیں ہم گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے میرے بیٹے تجھے بڑا ہو جائے گا پھر یہ دیکھ لینا اب یہ تیری عمر نہیں ہے یعنی اگر والد صاحب خود ایسی موویز دیکھ رہے ہوں والدہ خود ایسی موویز دیکھ رہی ہوں جو اپنی اولاد کے لئے ناپسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتا ہے تو یہ خیال آپ کا بہت غلط ہے یہ آپ کی کج فہمی ہے خام خیالی ہے کم عقلی ہے کہ آپ کی اولاد اس گناہ سے اجتناب کرے گی اگر والد دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ یا والدہ محسوس کرتی ہے کہ میری بچی ایسے مناظر نہ دیکھے ایسے سینز نہ دیکھے تو سب سے پہلے اسے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا آپ اپنے آپ کو جوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ میں کمرے میں چھپ کر موویز دیکھ لوں گا یا میں کسی ایسے گناہ کا ارتقاب کر لوں گا جو چھپ کے کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو بھی قائم رکھیں اپنی خواہشات کی پیاس بھی بجھاتے رہیں اور پھر یہ تصور کریں کہ میری اولاد میری پیروی کرے گی ایسا نہیں ہوتا ایسا ناممکن ہے بہت مشکل ہے اگر ہو تو ایکسپشن ہے یہ لو نہیں ہے یہ قانون نہیں ہے تو سب سے پہلا جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں تبدیلی پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے یہ پہلا سکیپ ہے یہ بچہ ایک کورے کاغذ کی معنید ہوتا ہے امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں یہ بچہ گیلی چھڑی کی معنید ہے جب تک یہ چھڑی گیلی رہتی ہے آپ اسے جدر موڑنا چاہیں گے مر جائے گی جدر پھیرنا چاہیں گے پھر جائے گی لیکن اگر یہ چھڑی سوک گئی پھر آپ اسے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی ہمارے ہی ہی ہوتا ہے کہ مائن کم عمری میں جب بچے کی عمر یا بچی کی عمر پانچ چھ سال ہے تو اس وقت ہجاب نہیں کرتی نکاب نہیں کرتی اپنے آپ کو قبر نہیں کرتی لیکن جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بچی میں بیٹی میں بغاوت دیکھتی ہے لیکن اس وقت میں ایک بنیادی اصول اور قانون اور ذابطہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہجاب کرے اور شریعت مطہرہ کی وہ بنیادی قوانین جو شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم کیے ہیں لیکن ماں کو اگر چالیس پچاس سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ہجاب کی یاد آئے یا ظاہری ابتدائی بنیادی پردے کی یاد آئے جب اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ بھی نہ ہو اور پھر وہ یہ سوچے کہ اب میری بیٹی میری پیروی کرے گی تو ایسا ممکن نہیں ہوتا اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی گناہوں کی طرف راغب ہے بیٹی ایسی آزاد خیال ہو چکی ہے کہ وہ دین اسلام کی بنیادوں سے بھی بغاوت کر رہی ہے تو اس وقت ماں سمجھتی ہے کہ شاید میری بیٹی پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے یا تعویز کر دیا ہے یا کسی دشمن نے کچھ ایسا حملہ کر دیا ہے پھر ہم پیرانے عظام کے پاس جاتے ہیں مشایق کے پاس جاتے ہیں یا اب تعویز دے دیں وہ کسی کا جادو نہیں ہے وہ ہماری اپنی ذاتی ہامیوں کا جادو ہے جو اب رنگ دکھا رہا ہے موسیقی